سنسار میں کہانیاں درشکوں کے سمکس پسٹت کرنے کا سب سے پہلا مادھیم رنگمنج ہی رہا ہے جو سمائے انتران میں کیامرا تقنیق آنے پر فلموں میں بدل گیا اس فلم کا نیدرشن کرتے سمیں میں نے اس پہلو کا پورا دھیان رکھا ہے کہ فلم کے کچھ درشکوں دیکھتے سمیں درشکوں کو خاص کر کے رنگمنج سے سمبندے درشکوں کو ایسا پرتیت ہو کی جیسے وہ فلم نہیں بلکہ کسی منج پر پسٹو ناٹک دیکھ رہے ہوں میں نے پوری طرح سے اس لہو فلم کو سویم کی اور سے رنگمنج کا لکشت دھانج جی دینے کے روپ میں پسٹت کرنے کا پریاست کیا ہے آشا ہے آپ کو میرا یہ پریاست پسند آئے گا In the world, the stage has been the first ever medium of presenting the stories in front of the audience which changed to the film medium with the advent of the camera technology While directing this short film, I have made it very sure that while watching some of the scenes of this film, the audience especially the audience connected from the stage play group should get the feeling that they are watching a stage play instead of a film Meanwhile presenting this short film, I have tried to pay a tribute to the stage play art or the theater art completely from my own perspective Hope you will like my attempt Source Ma? Ma? ماں ماں پسانا ایسا ہر بار ہوتا ہے کی ہے نہیں جو رہتا ہے وقت کی شاک سے ٹوٹ کر بھی پتے کا رشتہ درک سے کھوتا نہیں نمید موسیقی 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 لیکن تم اتنا حیران کیوں ہو بابا کیا ہمیں بھول گئے یہ جان کر حیران ہوں کہ ایک بیٹے کو اس کا یہ بڑھا باب آستک یاد ہے کچھ نہیں بھولا میں یہ مٹمیلی زمین یہ جھوپڑی یہ وہی آنگن جہاں تم گاؤں کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور یہ وہی پیڑ جہاں تم گھنٹوں بیٹھ کر دھیان کیا کرتے تھے بینا یہ سوچے کہ دو وقت کی روٹی کپڑا اور سر چھپانے کے علاوہ اور بھی چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور جب میں نے یہ سب الگ کرنے کی کوشش کی تو تم نے کیا کیا صرف گالیاں دیں نہ لائے ایک بیکار سب کچھ یاد ہے مجھے اچھا لگا جان کر کہ سب یاد ہے تمہیں کڑوی یادوں کے سہارے سہی تم لوٹ کرتے تھے کڑوی یادوں کے بھانے نہیں اپنی ماں کی یادوں کے سہارے واپس آیا ہوں اور ساتھ میں تمہارے سوالوں کے جواب بھی لائیا ہوں اکارہ بیکار نالائک اور سب سے بڑا سوال میری کامیابی کا ان سوالوں کے جواب جو سمجھے نے مجھے دیئے جو آج میں تمہیں بتانے آیا ہوں اور وہ جواب کیا ہے کہ تم فیل رہے اور میں پاس آج میرے پاس سب کچھ ہے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تم آج بھی اس برکت کی چھاؤں میں سنسکاروں کا سفید چولہ اڑے بیٹھے رہے فرق اتنا ہے پہلے تم یہاں بیٹھ کر اس پار کے باگ کو دیکھتے تھے اور اب میرے بنائے ہوئے اس شہر کو دیکھتے ہو یہ میری سوچ کو سمجھنے میں تم کو بہت سمجھ لگ گیا بابا سمجھ تو لگ گیا تمہیں واپس لوٹ آنے میں پرات ہو گیا نا اپنی ماں کو لینے تاکہ اس کی زندگی کے بچے ہوئے تھی اچھی طرح پیتے اور تم نے تو ساری زندگی وہی اس گونے میں پیتا دی پر میری ماں کیا سک دیکھا اس نے آج تک اور میں بھی یہیں پھسا رہے جاتا اگر تمہارے بیکار کے سنسکاروں اور طریقوں کو مانتا لیکن نہیں میں نے اپنے طریقے کو خود چنا اور اس سے حاصل کی اپنی خود کی زندگی کہ دیکھو میں نے کتنا کچھ حاصل کیا بینا کچھ بھی کھوئے ہوئے اور آج میں آیا ہوں یہاں صرف تم کو دکھانے کہ میں ہی صحیح تھا اور میں ہی صحیح ہوں دیکھ رہا ہوں نا بابا دیکھ رہا ہوں اور بہت صاف دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ترقی تم نے صرف مجھے دکھانے کے لیے کری ہو مجھے آج سالوں پرانا بیٹا تو دیکھتا ہے پر ترقی تو کہیں نہیں دیکھ رہی بس آنکھوں میں ابھی بھی گھمنڈ کا چشمہ چڑھا ہوا ہے گھمنڈ کا چشمہ نہیں سچائی کا چشمہ جس سے میری آنکھوں میں کوئی دھول نہ چک سکتا بس اب جلدی سے بزار سے ماں آ جائے تو اس کا لے کر چلو اور چاہو تو تم بھی میرے ساتھ چل سکتے خیر یہ بتاؤ ماں کو گہ ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے دیر تو ہو گئی ہے تمہاری ماں کو گہ ہوئے یاد ہے ان دنوں اس پار وہاں گھرنی پیلوں کا باب ہوا کرتا تھا ہاں انہیں پیلوں کو کٹ کر تو آج یہاں میں واپس آیا پر اتنی پرانی بات صحیح ہے جب تک ماں واپس نہیں آتی چلو کچھ یاد ہی تکر لی جائے ہاں اب تو یادیں ہی رہ گئی ہیں جب اس پار گھنے پیڑوں کا باغ ہوا کرتا تھا کہتے ہیں کہ صدیوں سے گاؤں کے لوگوں نے پودوں کو سیچ سیچ کر وہ باغ بنایا تھا اس گاؤں کے پردھان کے بیٹی سے میرا بیوا ہوا اور اس پار آ کر ہم نے اپنا گھر بسایا باغ کے پیڑوں میں پکچھیوں کے گھوشلے ہوا کرتے تھے یاد ہے مجھے جب پیڑوں کو دیکھ کر بادل بھی دل کھول کر ورسہ کرتے تھے اور ندی بھی بھرکور بہا کرتی تھی کیا بکواز دن تھے وہ بھی بس ایک ماں کی گوت تھی جو ان دنوں سب سے اچھی جگہ ہوا کرتی تھی اور آج بھی پھر تم جوان ہوئے اپنی دنیا بدلنے کی حضرت کے ساتھ کریکٹ مجھے ہمیشہ سے حمیر بننا تھا جس کے لیے جس کے لیے تم نے پیڑوں کو کٹ دیا باغ کی جگہ کنکریٹ کا جنگل کھڑا کر لیں اور اپنے لئے دنیا کے ہر خوشیہ حضرت کر لیں بس صرف ماں کی کمی رہ گئی تھی اور آج وہ پوری ہو جائے گی ماں کے واپس آتے ہی کاش ایسا باغ کھٹنے سے اڑ گئے پکچھی کبھی واپس نہیں آئے بادل بینبر سے چلے گئے ندی کا بہاؤ کم ہوتا گیا اجڑے گاؤں کبھی واپس نہیں بسے اسی طرح تمہاری ماں بھی صدا کے لیے چلی گئی کیا پکرے ہو بابا ماں کہاں چلی گئی اور کہاں واپس فرماتمہ میں بلین ہو گئی وہ تمہاری ماں پرکتی ماں یہ کیا ہوگی بابا یہ سب کیسے ہو گیا بابا یہ تو ہونا ہی تھا پیڑوں کو کاٹوگے تو پرکت تو نشٹ ہوگی باگ کے پیڑوں کو تمہاری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سیچا تھا جیسے جیسے تم پیڑوں کو کاٹتے گئے ویسے ویسے وہ کمجور ہوتی گئی اور جب ایک بھی پیڑ نہیں بچا تو پرکتی ماں بھی مر گئی اور تم نے مجھے بتائے کہ نہیں بابا بہت آواز دی تمہیں پر لکڑی کاٹنے کی آرہ مسین کے سور میں تم ہماری پوکار سن نہ سکے بیٹا نہ سمسے دی میں ترقی کے سوارک میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ ماں پرکتی کی اور دیانی نہیں دیا مجھے ماف کر دو بابا مجھ سے بڑی کرتی ہو گئی ہمیں ماف کر دو ہمیں ماف کر دو ہمیں ماف کر دو میں نے تمہاری بات نہ سنی بابا ہمیں ماف کر دو کیا ہوا صاحب کس سے باتیں کر رہا ہے ماف کرارو موسیقی ماں کی تو پرکت ماں ہی دے سکتی کیا پتہ ابھی بھی اس درک تمہیں کہیں چمائی بیٹھی ہو ماں بابا 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 اُڑ جانے دو بادل کو بین برسے ہی ضرورت ہی کیا آخر موس میں بہار کی رنگ ہرا پوچ میلوں کھڑے کی ایک کنکریٹ کے جنگل دی بچھا ترقی کامیابی کی دھواری ویسار اور سجا کر اتر میں ڈوبے کاغجی پھولوں کو واہ واہ کرتے ہو خود پر ہی گمان اُب جاؤ چھاتی جمی کی تم کر ڈالو پتھر سی سخت اور کار دو بنجر دشاؤں سے ہر وہ سکشیت جس کا نام ہو درہ موسیقا 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 موسیقی